نوشکہ دوستو میں آپ کا حسن لوگ اندر کبار اور آج ہم بات کریں گے مائی ٹاوسی سیریز کے نیکس لیکچر کی جو کی سیونت لیکچر ہے آن مائی ٹاوسیس پچھلے لیکچر میں ہم نے میرا فیس کے بارے میں جانا اس لیکچر میں ہم میرا فیس کے بارے میں جانیں گے اس پرکلی لیکچر میں میرا فیس پرموٹنگ کمپلیکس کے بارے میں جانا سیکیورن کے بارے میں جانا سپریس کے بارے میں جانا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو I recommend you that you watch that ویڈیو فرسٹ اس کے بعد جو ہے یہ والا ویڈیو دیکھیں جو کی ہے اینافیس کے اوپر تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اینافیس کا سب سے امپورٹن پوائنٹ جو رہتا ہے this is the important part of the cell division process اور یہ particular stage جو ہوتی ہے میٹا فیس کے بعد آتی ہے اور تیلو فیس سے پہلے رہتی ہے اس میں آپ کے جو chromosomes ہیں وہ separate ہو جاتے ہیں میٹا فیس میں condense ہو جاتے ہیں وہ plate پہ آتے ہیں اور اس particular stage میں وہ separate ہوتے ہیں اور opposite ends کے طرف move کرتے ہیں تو یہ important feature ہوتا اینافیس کا اینافیس especially in the late اینافیس میں جو chromosomes ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ tightly packed رہتے ہیں condensed رہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کو جو ہے opposite end میں move کرنا easy ہو جاتا ہے اور nucleus کی reconstruction easy رہتی ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے apc کے بارے میں جانا جو کی ہے اینافیس promoting complex ہم نے securing کے بارے میں جانا important protein ہے separates کے بارے میں جانا دوسری protein ہے جو کی important role play کرتی ہے اینافیس stage میں اور rather میں کموں metaphase اور اینافیس stage میں اس میں ہم نے overview in proteins کا لیا تھا اس میں تھوڑا detail میں جائیں گے اور ان کا role جو ہے cell cycle میں کیا رہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت important regulatory process رہتا ہے تو سب سے important point پہلا جو اس میں یہ ہے کہ securing جو particular protein ہے اس کی ubiquity annihilation ہوتی ہے وہ mark کی جاتی ہے تاکہ اس کی degradation ہو by APC which is اینافیس promoting complex اس کی جو ہے degradation کرتا ہے اس کے بعد next stage میں جو ہے regulatory stage میں cell move ہوتی ہے تو یہ marking of the اینافیس stage ہوتی ہے next stage میں کیا ہوگا جو securin ہے وہ separates کے ساتھ bound رہتی ہے اور اس کو block کرتا ہے جو securin protein ہے جب APC securin کو degrade کرتا ہے یعنی first degradation of the securin by APC separates آپ کا free ہو جاتا ہے اور separates have the ability to degrade cohesion 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 co bound ڈرکھتی ہے جو sister chromatides ہوتے ہیں next جو ہے آپ کے پاس تین طرح کے microtubules play کرتے ہیں particular in the NFA stage پہلا آپ کے پاس canidocore microtubules ہو گیا second interpolar microtubules ہو گیا third جو جو ہے astral microtubules رہتے ہیں ان تین وں type کے microtubules کا بہت important role رہتا ہے اس particular force کو generate کرنے کے لیے جو require ہوتی ہے chromosome کو alag کرنے کے لیے اور cells کو ایک دوسرے سے alag کرنے کے لیے اور new daughter cell کو form کرنے center part جو ہوتا ہے اس دوسرے سے الگ direction میں کھینستے ہیں اسی طرح سے ان کی process fulfill ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس دو طرح کی shapes آتی ہیں next stage جو ہے اس میں دو طرح کا motion مانا گیا ہے ای 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 میں کیا ہوتا کی جو chromosome ہوتے ہیں وہ opposite ends کی طرف move ہوتے جس میں centrosomes جہاں پہ located ہوتے ہیں اس طرف اس particular direction میں chromosomes move ہوتے ہیں it is caused by kinetocore microtubles kinetocore microtubles جو ہوتے ہیں وہ اس particular process کو complete کرتے ہیں اب ہم move کریں گے enough is b کے بارے میں جو enough is b what do we understand by enough is b یہ second movement ہوتی ہے cell میں جب chromosome move ہو گے پھر ان particular cells کو آپس میں split ہونا پڑے گا دو cell میں تو when two ends of the cell move apart from each other that is enough is b it is caused by اس میں جو دوسرے microtubules ہیں ان کا بہت important role رہتا ہے interpolar microtubules اور astral microtubules کا تو امید کر دوں کہ آپ anaphase a اور anaphase b کے بارے clarity ہے کون کون سے microtubules اس میں important role play کرتے ہیں تو when last point is when anaphase is over anaphase is complete next stage is the telophase اس کو ہم اگلے ویڈیو میں جانیں کہ telophase کیا ہے کہ important points رہتے ہیں یہ کچھ ایک points تھے nfes کے بارے میں امید کروں گا آپ کو nfes کی stage سمجھ میں آئی ہے اس کے important points جو ہم نے discuss ki وہ سمجھ آئے ہے next ہم telophase کے بارے میں پڑھیں گے اور تب تک کے لئے دھنیوا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو کو enjoy کیا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں thank you and take care